اسلام علیکم مناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک تاثر یہ قائم کیا جاتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے دوران پاکستان کی فورن پولیسی پاکستان کی خارجہ پولیسی کو بہت نقصان پہنچا اور پاکستان کے جتنے بھی دوست ممالک تھے چاہے وہ مغرب میں ہوں یا غیر مغرب ہوں ان سب کے ساتھ عمران خان کی وجہ سے پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے لیکن اب جو انکشاف یا جو اصل خبر ہے وہ مغرب یا غیر ملکی سفارتکاروں سے متعلق ہے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ ممالک عمران خان کی گرفتاری کے وقت یا اس دوران ایکٹیو ہوئے مثل شاہ محمود قریشی نے آسٹریلین ہائی کمیشنر کے گھر ناشتہ کیا وہاں پر دیگر غیر ملکی سفراء موجود تھے جنہیں پاکستان میں جاری سیاسی صورتحال خاص طور پر پی ٹی آئی اور عمران خان کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا گیا اب عمران خان کی گرفتاری پر مغربی سفارتکاروں کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور تشویش کا جو اظہار ہوا ہے اس کی تصدیق پاکستان تحریک انصاف نہیں کر رہی بلکہ عمران خان کے جو سب سے بڑے مخالف ہیں وہ خود اس بات کو مان رہے ہیں ان کے مطابق ان سے مغرب کے بقیدہ ایک سفارتکار ملے ہیں اور جس شخصیت سے وہ ملے ہیں وہ اپنے ملک میں کافی سٹرونگ وائس رکھتے ہیں آج پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرامان نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان سے ایک اہم سفارتکار ملے ظاہر ہے کہ وہ سفارتکار مغربی ممالک میں سے تھے تو انہوں نے کہا کہ ملاقات کے دوران اس سفیر نے کہا کہ ہمیں عمران خان کی گرفتاری پر گہری تشویش ہے جس پر فضل الرامان نے کہا کہ تشویش تو مجھے بھی ہے لیکن جب اس ملک کا تین دفعہ منتخب وزیر اعظم سی کلاس میں پڑا ہوا تھا تب آپ کو تشویش کیوں نہیں حالانکہ فضل الرامان غلط بیانی کر رہے ہیں کبھی بھی نواز شریف تین دفعہ کیا ایک دفعہ بھی سی کلاس میں نہیں گئے بلکہ ان کے لیے تو اسی کا انتظام تھا اور بقیدہ ان کو ایک کلاس دیا گیا تھا اب فضل الرامان اگر یہ بات کر بھی رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا ہی جواب دیا ہوگا تو مان لیتے ہیں لیکن جو ماضی میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں تو وزیر اعظم بننے کے لیے بھی انہی کے در پر فضل الرامان جو ہے وہ ماتھا ٹیکتے ہوئے نظر آئے تھے جبکہ اب وہی فضل الرامان ان سفارتکاروں کو خاص کر مغرب کو کس طرح سے آنکھیں دکھا کر اس طرح سے جواب دے سکتے ہیں یہ بھی ایک بڑی خبر ہے آج حیران کن طور پر فضل الرامان نے ایک اور بات کی فضل الرامان نے جہاں پہ الیکشن کی آج مخالفت کی اور کہا کہ سب الیکشن کے لیے مہم چلا رہے ہیں ادھر ریاست ڈوب رہی ہے الیکشن ہوا تو انتخابی عمل مکمل مخدوش ہو جائے گا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر پہلی بار ایسا ہو رہا ہے جہاں پہ جو بہران ہے اس کا حل الیکشن کے ذریعے نہیں نکل رہا بلکہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن مزید بہران پیدا کرے گا ورنہ دنیا جہان کے اندر تو الیکشن ہی مسائل کا حل ہوتا ہے لیکن فضل الرامان چونکہ ایک مولوی ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ظاہر ہے ایک بات انہوں نے آج ضرور کہی کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی گریفت کمزور ہوئی ہے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور بیوروکریسی ہے ان پر عوام کا اعتماد بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے اب معلوم نہیں انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈرانے والی بات ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ریلیف لینے والی بات ہے عمران خان کے حوالے سے نام لیے بغیر انہوں نے جرنل گفتگو کی کہ میرے ہاتھ کھلے ہوں تو مخالف کے بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے مخالف جیل میں ہو اور میں اس کے خلاف تقریریں کروں اچھا نہیں لگتا چاہتا ہوں ہر سیاستدان جیل سے بار ہو آپ گرفتار کرنے والوں میں یہ خود شامل تھے آپ کی اپنی حکومت شامل تھی آپ کی خواہشات تھی اب آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں کہ آپ یہ بات دل سے کہہ رہے ہوں گے لیکن آج بھی آپ اس شخص پر الزامات لگاتے ہیں اور آپ اور آپ کی پوری پی ڈیم صرف ایک شخص کو اپنا مدے مقابل سمجھتی ہے اور وہ عمران خان ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان کی مخالفت جتنی زیادہ کریں گے شاید اتنا اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کو یقین دلا پائیں گے کہ ہم تو صرف آپ کے ساتھ ہیں تو اب ایک جانب وہ مغربی سفارتکاروں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ کو فکر عمران خان کی اس لیے ہے کہ وہ آپ کا نمائندہ ہے اگر وہ مغرب کا نمائندہ تھا تو پھر تو آپ کا وہ الزام غلط ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے پاکستان کے تعلقات مغرب سے خراب ہوئے اگر پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے تو پھر تو ان ممالک کو خدشات کا اظہار نہیں کرنا چاہئے تو کسی ایک بات پر یہ قائم رہتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری ہیں بلاول بھٹو زرداری آج ہمیں کہتے ہوئے دکھائی دیئے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد الیکشن ہو اور پاکستان پیپلز پارٹی تو الیکشن کے لیے تیار ہے لیکن مسلم لیگ نون کے حوالے سے انہیں لگا کہ مسلم لیگ نون کی تیاریاں نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ خاجہ عاصف نے پریس کانفرنس کی اچھی بات ہے لیکن مسلم لیگ نون کے وزراء کہیں نظر نہیں آتے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا قائد واپس آ رہا ہے فائدہ لینے والوں اور وزراء بننے والوں کا امتحان ہے نون لیگ کی تیاریوں کی ریپورٹوں پر میں مطمئن نہیں ہوں لاہور میں مسلم لیگ نون کے اجتماعات میں عوام کے نہ آنے کی شکایتیں مل رہی ہیں یعنی اگر بلاول زرداری بھی یہ کہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو لاہور میں مختلف اکٹھ ہیں ان اکٹھ یا ان اجتماعات کے اندر لوگ نہیں آ رہے تو پھر آپ مان لیجئے کہ اس سے زیادہ مسلم لیگ نون کے لیے کوئی اور شرمندگی کی باعث بات نہیں ہو سکتی کیونکہ پیپرز پارٹی بھی اب ان کو تانے مار رہی ہے کہ پنجاب میں لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے اب بلاول یہ کہہ رہے تھے کہ جلدہ جلد ہم الیکشن چاہتے ہیں لیکن اگر الیکشن جلدہ جلد نہ ہوئے تو آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کوئی عملی اقدام ہمیں نظر نہیں آئے ڈنگٹ پاؤ مٹی پاؤ اس قسم کی پولیسیز ہیں تو عوام بڑے سمجھدار ہیں عوام کو آئیڈیا ہے کہ کون الیکشن چاہتا ہے اور کون الیکشن نہیں چاہتا دوسری جانب عمران خان سے متعلق کچھ اپ ڈیٹس ہیں عمران خان کی ایک درخواست ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے عمران خان کی سزا موتل ہوئی انہوں نے اس چیز کو چیلنج کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں اب چونکہ اس فیصلے کو موتل کروانا ضروری ہے کیونکہ وہ فیصلہ موتل ہوگا تو ہی عمران خان الیکشن لڑنے کے اہل قرار پائیں گے تو وہ درخواست انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر دائر کی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عمران خان کی ناہلی ختم کروانے کی جانب پہلا قدم ہے اب خبر یہ آئی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے توشا خانہ کا جو فیصلہ ہے وہ موتل کرنے کی عمران خان کی جو متفرق درخواست ہے وہ اعتراضات سمیت سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے اس کیس کی سماعت کے لیے دو رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے ایک تو خود جسس آمیر فاروق ہیں جو عمران خان کے ہر کیس میں موجود ہوتے ہیں حالانکہ عمران خان نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا ان کے وقلاء کی جانب سے بھی اس طرح کی بات آئی لیکن اس کے باوجود وہ ہر کیس میں نہ صرف بیٹھتے ہیں بلکہ ہر فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں پھر فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد بڑا ٹائم لگتا ہے کہ ان کا کوئی فیصلہ آئے ان کے ساتھ جسس بابر ستار ہیں بتایا گیا ہے کہ جو اعتراضات ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی درخواست کے اندر دو ریلیف کیسے لیے جا سکتے ہیں دوسری جانب عمران خان چونکہ اڈیالا کے اندر ہیں تو اڈیالا کے اندر غیر معمولی صورتحال کی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بتایا گیا ہے کہ اڈیالا جیل کو بجلی کی سپلائی آج اچانک محتل ہوئی ہے جس کے بعد موبائل جہمرز وہاں پہ استعمال جو کیے جاتے ہیں جیل کے اندر وہ بھی بند ہو گئے اور قیدیوں کو مشکلات کا سامنا ہے لیکن جیل انتظامیہ کے مطابق بجلی بحالی کے لیے اس وقت ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور یہاں پہ ہی عمران خان ہیں شاہ محمود قریشی بھی ہیں تو یہ وہ جیل ہے جس کو یہ اتنی ہائر سیکیورٹی جیل کہہ رہے تھے جس سے مطالق یہ کہہ رہے تھے کہ بہت ہی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں اب ان غیر معمولی انتظامات والی جیل کے اندر بھی یہ صورتحال ہے تو پھر آپ حقائق کا اندازہ لگا سکتے ہیں دوسری جانب جہاں پیپرز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھی الیکشن کے لیے تیار ہیں وہیں فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ابھی الیکشن نہ کروائیں ریاست ڈوب رہی ہے آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں تحریک انصاف تو روزانہ کی بنیاد پر الیکشن کی ڈیمانڈ کرتی کرتی ہے اب میں آپ کو استقام پاکستان پارٹی سے متعلق بتانا چاہتا ہوں استقام پاکستان پارٹی سے شکوا یا ان سے سوال ہوتا تھا کہ آپ کیوں نہیں عوامی رابطہ مہم کرتے تو بالاخر انہوں نے بھی عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا ہے اور آج ڈاکٹر فردوس عاشق آوان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی تھی تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ استقام پاکستان پارٹی بھی ایک عوامی رابطہ مہم شروع کرنے جا رہی ہے اور عوامی طاقت کا پہلا مظاہرہ جھنگ میں تیرہ اکتوبر کو ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ تیرہ اکتوبر کو جھنگ کے اندر کتنی بڑی تعداد یہ لوگوں کی نکال سکتے ہیں اچھا ایک خبر آپ کو نیب سے متعلق بھی دیتا چلوں لگتا ہے کہ نیب سے تو خود تو کچھ ہو نہیں پائے گا بتایا گیا ہے کہ کرپٹ اناثر کے خلاف خفیہ کاروائیوں کے لیے نیب نے اپنا ایک انٹیلیجنس ونگ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور ملک بھر میں وہ کاروائیاں کرے گا اور اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ نیب ہیڈکوارٹر نیب لاہور راولپنڈی کراچی پشاور کوئٹا سکھر ملتان میں بھرتیاں کی جائیں گی اور خفیہ ایجنسی کے لیے ریٹائرڈ برگیڈیر سطح کے افسران کو بطور ایکسپورٹس بھرتی کیا جائے گا بلکل ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی بہت سارے ریٹائر برگیڈیر اور فوجی صاحبان کو نوکریہ مل جائیں گی اور ان کی روزی روٹی کا مزید سامان پیدا ہو جائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا